اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے وہ جیسے اس کو کراس کرتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی بارڈی جار رہی ہو اور ہر چیز اسے ریڈ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ریڈ لائن کی دوسری طرف سبھی چیزیں نارمل ہوتی ہیں وہ جلدی سے واپس آتی ہے جیسے وہ واپس آتی ہے اس کی سانس بال ہوتی ہے ایون اب وہ ٹھیک بھی ہو چکی تھی پھر رات کو جب وہ کچھرا بھینگنے جاتی ہے اسے پھر سے ریڈ لائن نظر آتی ہے وہ دوسری اور ایک پتر کو بھینگتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا ایون ایک آدمی بھی اس لائن کو کراس کر جاتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے لیکن اس کا ہاتھ جلنے لگتا ہے اب اسے سمجھ آ چکا ہے یہ ریڈ لائن صرف اسے دکھائی دیتی ہے اور اسے ہی جلاتی ہے وہ پینک کر جاتی ہے اور اپنی دوست کو کال کرتی ہے لیکن اس کی دوست سمجھتی ہے یہ پرینک کر رہی ہے پھر اسے ہر جگہ وہ ریڈ لائن نظر آتی ہے جہاں بھی وہ جاتی ہے وہ میپ پر نشان لگاتی رہتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ریڈ لائٹ نے اسے چاروں طرف سے گرا ہوا ہے جلدی لوگ اسے پاگل سمجھنے لگتے ہیں اب اسے پاگل کھانے کی اور لی جائے جا رہا ہوتا ہے وہ چلاتی ہے کیونکہ سامنے ریڈ لائن ہوتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا وہ ریڈ لائن کو کراس کر جاتے ہیں جس کے بعد اس کی طبیعت خراب بنے لگتی ہے ریور کچھ سمجھ نہیں پاتا وہ جلدی سے گاڑی کو واپس لانتا ہے جس سے وہ نارمل ہو جاتی ہے